اسلام علیکم ناظرین وقالت کو اپنا روزگار بنایا تو سائلین کی دارنسی کروائی سیاست کی تو تلبہ سیاست وقلہ سیاست اور علاقہ سیاست تو اپنا لوہا بنوایا عدب کا ذکر کرے تو زلہ قصور کی کوئی بھی ایسی محفل نہیں جو ان کے بغیر مکمل ہوتی ہو اور سماجی سرگرمیوں کے حوالے سے ہر خاص و عام کے لیے کام آنا ان کی پہچان ہے میری مراد آج کی مہمان شخصیت سابق سیٹی نازم سابق صدر بارسوسیشن چونیا اور موجودہ میبر پجاب بارکوصل رانا سعید اختر صاحب رانا صاحب بیلکم در شو رانا صاحب سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ حامہ پہلو شخصیت کے مالک ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا جو بطور وقالت آپ کا کیریر کیسا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی میربانی اس طرح وہی کہ 1962 میں میرے والد صاحب اس پیشے سے وابستہ ہوئے میں اپنے والد صاحب کی وقالت اور شخصیت دونوں سے بڑا انسپائر تھا تو میں نے اس کو بڑا ایک اچھا کام سمجھ کے اور پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ اس کو کیا اور الحمدللہ یہ بہترین پیشہ ہے عزت بھی اور روزگار دونوں لحاظ سے یعنی کہ آپ نے وقالت یہ ایک ہوتا ہے نہیں کہ والد ہے تو مجھے مجبوراً وقالت میں آنا لی کہ آپ کا اپنا ذاتیہ نہیں تستہ جی ظاہر ہے رانا صاحب آپ بطور صدر چونیا بار سوسیشن بھی رہے ہیں اور مجودہ اس وقت میمبر پجاب بار کونسل بھی ہیں تو آپ کو کس کس چیلنجز کا سامنا رہا اور آپ نے مقلب رادری اور جو بینچ اور بار کے درمیان جو روابط ہیں اس کی بحالے کیلئے آپ نے کیا کیا اپنے کام سارا جان بھی ہیں دیکھیں بیسیکلی یہ جو بریجنگ ہے نا بیٹوین دی بینچ اور بار یہ ایک بہت مشکل کام ہے یہ ہمارے جو بعض اوقات کوئی انڈی سنٹ کیلئے ہوتے ہیں کہ کمیونکیشن گیپ ہوتی ہے تو جو کیبنٹ ہوتی ہے جو عددار ہوتے ہیں ان کا بیسیکلی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس کمیونکیشن گیپ کو فل کرتے رہے ہیں تو دونوں طرف سے اگر تعاون ہوتا ہے تو یہ ایک بہترین سال گزر جاتا ہے جس کسی کا بھی وہ عددار کا وہ سال ہوتا ہے اداروں کے درمیان میں بیلنس رکھنا ہے وہی ذمہ داری ہے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو بار کے عدداروں پر آئے دوتی ہے تو میں نے الحمدللہ اپنے کوشش کی ہے میرے دور میں کوئی انڈی سنٹ واقعات نہیں ہوئے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کو کسی جوڈیشل افیسر سے شکایت ہوئی ہے تو ہم نے اس جوڈیشل افیسر کو بقاعدہ طور پر اس کو انٹی میٹ کیا ہے کہ آپ کا یہ پرابلم ہے اس کے بعد ہائی اپس سے بات کی ہے تو الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی آج تک یعنی کہ آپ کے دور میں بڑا ایسا معاملہ نہیں ہوئی جس کو آپ کو مسئلہ ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور ممبر پنجاب بار کانسل وہ کلپ برادری کے کیا مسائل ہیں جس کو حل ہونا چاہیے یا آپ نے پیتا گس کے لئے کچھ کیا ہو دیکھیں جب میں منتخب ہو کے گیا ہوں بطور ممبر پنجاب بار کانسل کے تو بہت سارے چیلنجز ہمارے سامنے تھے میں نے یہ دیکھا کہ سیونٹی فور سے لے کے ہمارے پاس ٹو رن دی بزنس آف ہاؤس ہمارے پاس رولز نہیں تھے جی پنجاب بار کانسل میں اسپیشلی باقی بھی ہم نے کمپیریزن کیا لیکن سیونٹی فور سے لے کے آج تک ہمارے پاس یہ رولز اویلیبل نہیں ہیں ایون یہاں تک نہیں تھا کہ کسی بار کانسل کے ملازمین کی تعداد کتنی ہوگی یہ تک نہیں تھا کہ ان کی بھرتی کے قائد و ذوابت کیا ہوں گے یہ تک موجود نہیں ہے کہ ان کی سیلری پیکج کیا ہوگا ان کی پرموشن کیسے ہوگی ان کو نکالا کیسے جا سکے گا یہ ایک بیس سے کہا ہے کہ آپ ایک انسٹیچوشن پر آپ اسٹیبلش کرتے ہیں اور اس کا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ماں سوائے ایک اس لیگل پروسس کے جو اسیمبلی نے کر دیا کہ جی ایک بار کانسل ہوگی اور اس کا یہ یہ ہوگا تو رولز جو ہیں وہ پاکستان بار کانسل نے اور باقی بار کانسلز نے خود بنانے تھے میں نے اور میری ٹیم نے جو اس وقت ہمارے ساتھ تھے بطور چیئرمن رولز کمیٹی یہ سارے رولز فریم کیے بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پاس نہیں ہو سکے کیونکہ اس میں پاس کرنے کے لیے کم از کم آپ کو سمپل مجورٹی تو چاہیے تین چار مرتبہ یہ بحث ہوئی ہے اس پہ ہاؤس کے جلاس میں لیکن بس کبھی ایک یا کبھی دوسری وجہ سے یہ اٹھ جرن ہوتے چلے آ رہے ہیں دوسرا بڑا چیلنج مارے سامنے یہ تھا کہ وکلا کی ویلفر کے لیے کیا کیا جانا چاہیے تو وہ بھی ہم نے رولز بنائے ایون یہ تک رولز فریم کیے کہ ٹو گیٹ تی لیسنس آف ایڈوکیسی وہ کون کون لوگ احل ہونے چاہیے کون کون لوگ نا احل ہونے چاہیے تو اس میں ہم نے پھر بڑا غور کیا تو ایون یہاں تک سجیسٹ کیا کہ جو لوگ جبری ریٹائر کر دیے جاتے ہیں ملازمت سے جی ان کو بھی اس نوبل پروفیشن میں اینٹری کا احل نہیں سمجھا جانا چاہیے تو ہم نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ یہ چونکہ زیادہ نوبل پروفیشن ہے اس لیے اس میں سزایا افتہ آدمی کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے یعنی کریمیل لوگ پروفیشن میں نہ آئے اس میں نہ آئے رہی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے تو آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی کہ بھی جو کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں یا فوری اس کو کام کرنے چاہیے ہیں پہلے بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ رولز کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر جب میں نے کام کیا تو میرا وہ سارا کام پینڈنگ پڑا ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں وہ پاس ہو جائیں تاکہ یہ جو ہمارا خاص طور پر ڈسسپلن کا معاملہ ہے اس میں ہم ایک ایسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو یونی فارمڈ ہے تو ہمارا ڈسپلن بھی اسی طرح بلکل ایک مثالی طور پر ہونا چاہیے شہرہ صاحب دوسرا یہ بتائیں کہ آپ اس وقت مجیدہوی ممبر پجابر کونسل ہے تو آپ کے بارے میں ایک ریپیٹر کی استلاح استعمال کی جا رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے میں بڑا احران ہوتا ہوں کہ آپ ایک چننے کے بغیر ہی کسی فیصلے کے بغیر ہی آپ ایک پوری لائن لگا دیتے ہیں کہ یہ لوگ اگر الیکشن لڑیں گے تو ان کا جو ہے نا اچھا نہیں سمجھا جائے گا حالانکہ نہ تو کوئی قانون نہ کوئی رول کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو پابند کرتی ہو کہ آپ دوبارہ الیکشن نہ لڑیں ہاں اگر آپ نے ووٹ بیٹ چاہے اگر آپ نے انڈیو انفلونس کیا ہے عودے کا نجائز استعمال کیا ہے اگر آپ نے کہیں پہ قبضے کی ہیں اگر آپ نے اپنے پیشہ ورانہ بدھیانتی کا معاملہ جو ہے آپ کے ساتھ ہے تو بلکل آپ کو دوبارہ نہیں آنا چاہیے آپ کو دوبارہ نہیں آنا چاہیے جینار صاحب آپ شعبہ وقالت سے تعلق رکھتے ہیں اور عدب سے بھی آپ کا گہرا شگف ہے یہ دونوں شعبے آپس میں کیسے آپ نے تعلق کیا کس طرح منیج کرتے ہیں عدب سے تعرف یہ ہے کہ آپ زندگی میں جب بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ آپ کو بولنا آتا ہے تو آپ اپنے سے بڑوں کا عدب کرتے ہیں اس عدب سے آپ بہت سارا باقی کا عدب اس میں آپ کی انٹری ہو جاتی ہے اور ٹینٹھ میں میں نے فیض عمد فیض کو پورا پڑا اور بہت سا یاد کیا تو وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اس کے بعد میں یہ جو عدب کا یہ سنف ہے شائری اس کی طرف بہت زیادہ راگم ہو گیا آپ نے خود بھی ایک شعر کہیں ہاں شعر و شائری یہ کوئی ہمارے ناظرین کو سنائیں کوئی اپنا کلام راستوں سے سفر نہیں کٹتے تیہ تو ہوتے ہیں پر نہیں کٹتے راستوں سے سفر نہیں کٹتے تیہ تو ہوتے ہیں پر نہیں کٹتے پھر کلیجے تو کٹ ہی جاتے ہیں گھر زبانوں سے سر نہیں کٹتے آج پھر دو کھلامہ دے گیا ہسندہ نال خوشیدے ایک ویڑے وچ وسندہ ایک دو باری ویلہ کابو آیا سی میں نو چاجنہ آیا مشکا کسندہ میں نو چاجنہ آیا مشکا کسندہ راست آپ آخر میں ہمیں آپ جو آپ الیکشن لڑ رہے ہیں آپ نے ووٹر سپورٹر کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ جی دیفنیٹلی یہ ووٹر سپورٹر کے لیے نہیں یہ پیغام تو میں اپنی پوری کمیونٹی کو دینا چاہوں گا کہ پرفیشنلزم کو ترجیح دیں ووٹ دیں سپورٹ دیں اور دوسرا صرف پرفیشنلزم نہ دیکھیں اس کی انٹیگریٹی بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں کہ وہ کوئی ماندار آدمی ہے تو میری گزارشی فیلال صرف اتنی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب بار کانسل پاکستان بار کانسل اور باقی بار کانسل یا وکلا کے ادارے بار اسوسییشنز آپ کو پرفارمنس دیں تو آپ ان لوگوں کو ترجیح دیں جو پرفیشنل ہوں بہت شکریہ نانا صاحب جی ناظرین آپ نے امیدوار میبر پجاب بار کانسل کسور سیٹ پر رانہ سعید اختر ایڈوکیٹ کی گفتگو سنی امید ہے کہ آپ اپنے ووٹ اور سپورٹ کے ذریعے زلہ کسور کی پہتری کے لیے مصمت سوچ کے حامل امیدوار کا انتخاب کریں گے اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اور میریہ مجھے اور میریہ